امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گی اللہ کے فضل و کرم سے خیدیت سے ہوں گے پیارے سامین و ناظرین کچھ دوستوں نے سوال پوچھا تھا کہ بسا وقت ہم سے رکھا رہے ہوتے ہیں تو ادھر سے موزن صاحب آزان دینا شروع ہو جاتے ہیں کیا آزان ہوتے ہی ہم سہری بند کر لیں یا آزان کے اہر تک کھانا پینا جاری رکھیں پیارے سامین و ناظرین یاد رکھیں آزان یہ علامت ہوتی ہے کہ سہری کا وقت حتم ہو کر صبح اطلیل صادق ہو چکے فجر کی نماز اور فجر کا ٹیم شروع ہو چکا ہے ایسے جتنی بھی نمازوں کے لیے جو آزان دی جاتی ہے یہ وقت کے دہول کی علامت ہوتی ہے کہ فرام وقت کی نماز کا وقت دہول ہو چکا ہے اصل دار و مدار وقت اور ٹائم ہے اور جس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں بس رہے ہیں یہ تو بالکل ایزی اور آسان دور ہے کلینڈر دستیاب ہیں چھوٹی چھوٹی جنتری دستیاب ہیں موبائل ایپ ہیں مختلف قسم کی آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں آپ دیکھیں سہری کا آخری وقت مثلا آج اسلام آباد میں سہری کا آخری وقت چار بچ کر آٹھ منٹ ہے ٹھیک ہے چار بچ کر اختیاط یہ ہی ہے کہ چار بچ کر آٹھ منٹ سے پیرے پیلے کھانے پینے بند کر دیں اگر موزن نے جو آزان دی ہے وہ چار بچ کر آٹھ منٹ پورو ہونے کے بعد دی ہے اب اگر کھائیں گے پییں گے بعد میں آپ کا یہ روزہ خراب ہو جائے گا اس کی آپ کو قضا کرنی پڑے گی اور اگر موزن صاحب نے آزان دی ہے لیکن آزان اس نے پیلے دی ہے کیونکہ موزن آزان کا کوئی اعتبار نہیں بس اوقات یہ پہلے دے دیتے ہیں بس اوقات بعد میں دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اصل جو چیز ہے وہ وقت اور ٹائم ہے اگر موزن صاحب نے آزان وقت سے پہلے دے دی ابھی سہری کا آخری وقت نہیں ہوا اگرچہ بھلے آزان ایک دہاں کی دس آزانیں ہو جائیں آپ کھا بھی سکتے ہیں پی بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے جب وقت جیسے ہی سہری کا آخری وقت ہوگا انتہائے سہر ہو جائے جنہی چار بچ کر آٹھ منٹ یا چھے سات منٹ ہو جائے اس کے ساتھ ہی آپ کھانے پینے بند کر دیں اگرچہ آزان نہ بھی ہو ٹھیک ہے یہ یاد رکھیں آزان علامت ہوتی ہے آزان کا دارمدہ آزان کا اعتبار نہیں ہوگا اصل جو چیز ہے جس کا اعتبار کیے جائے گا وہ ہے وقت اور ٹائم ٹائم اگر داہل ہو گیا ہے فجر کا کھانا پینے بند کر دیں اب اگر کھائیں گے پییں گے یہ روزہ آپ کا ختم ہو جائے گا لہذا آپ کو اس روزہ کی قضاء کرنی پڑے گی اور اگر ابھی وقت باقی ہے پانچ منٹ دس منٹ باقی ہیں اگرچہ دس آزانیں کیوں نہ ہوں آپ کھا پی سکتے ہیں آخری وقت تک